میری فلم اپلائے جو ہے چالیس دن ہو گئے تھے چالیس دن کے بعد میری فلم کو دیکھا گیا نمبر ون نمبر ٹو پرفرنس جو نہ دیکھے دوسری جو میرے بعد کی فلم تھی مثلاً بری فلم تھی تھگ ہندوستان کا جو میں بھی ایتھ کو ریلیز کرنے والا تھا کیونکہ میری فلم کو دیکھا نہیں گیا اس لیے تھگ ہندوستان میں اس سے پہلے بیس دن بعد میں اپلیکشن کی گئی پرسن جوشی آمیر خان کی دوستی اچھی ہے پرفرنس دیکھے ایک لیٹر لے لیتے ہیں سیفٹی کی پچھر ریلیز ہے اور اسے جو نہ کھانا پوری کرتے ہیں ریکارڈ میں رکھنے کے لیے کہ اب اسی دیٹ میں ریلیز کرو گے آوٹ آفٹا نام دیتے ہیں تو آئی ٹھنگ دیکھا کمپلیٹلی انکال ان کو فلم ٹونٹی ون ڈیز میں دیکھنی ہے اس پر گائی لائن سیکسی ایڈ دیکھ سکتے ہیں اگر چاہے تو لیکن ایسا کبھی ہوا ہی نہیں ہے جب سے پرسن جوشی آئے ہیں تب سے یہ پریکٹس چلتی آ رہی ہے جب میں تھا تب کافی جتنی بھی فلمیں آئے کسی کی کوئی ریلیز کینسل نہیں ہے آج کل روز کینسل ہوتی ہے لیکن پروڈیسر کے پاس ایکسیز نہیں ہے میرے پاس چوبیس گھنڈہ ایکسیز تھی کوئی بھی پروڈیسر اپنی تکلیف مجھے بتا دیتا تھا میں کر دیتا تھا کیونکہ انڈسٹری کا ہوں زمین سے جڑا ہوا انسان ہوں سمریتی رانی نے بولا پچھر پاس کر دو میں نے نہیں کی اس لئے آٹا دیا گیا راگ اندر راٹور نے مجھے بولا پچھر پاس کر دو میں نے نہیں کی تو اس لئے بولا چلو تمہاری پچھر ہم روک لیتے ہیں جو بھی اپنے عادش ماننے سے انکار کیے تھے اس کا بدلہ بھی دیفینیٹلی مجھے تو یہ ہی لگتا ہے کہ اس کا خامی حضہ میں بڑھ رہا ہوں کیونکہ اگر گائیڈ لائن میں کیونکہ میری فلم میں مجھے پتا ہے کہ یو اے وداود کٹ ملنی چاہیے تھی مجھے جو نہیں ملا مجھے اس لئے میں کورٹ میں گیا ہوں ادر وائز میں اپنا پچھر کی ریلیس سولہ طریقہ فکس ہے اور میں اپنے آپ کو تنگ کر کے یہ کٹ ماننے کے ذریعے ہوتا ہوں کیونکہ جب رام کو نہیں چھوڑا تو مجھے کیوں چھوڑیں گے وہ